نمسکار کوبرا پوسٹ انڈیک میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں کورف سنگھ آج کا مددہ ہے اور بڑا مددہ یہی ہے کہ آج بی ایس ایف کے ایک جوان نے چار ویڈیو اپنے فیس بک کے جنرے وائرل کیے اور یہ ویڈیو سو ہم نے آنے کے بعد دیش بھر سے پرتکریاؤں کا دور شروع ہو گیا ہے بی ایس ایف کے جوان کا عاروپ ہے کہ جو راشن نے دیا جاتا ہے سرکار کی طرف سے وہ بہتر کوالیٹی کا ہے لیکن سینہ کے ادھیکاری بیچ میں اس راشن کی خرید فرق کر لیتے ہیں جس کے بعد سے اس کے ان کے کھانے پر کافی فرق پڑتا ہے تو اس سے کھانے کی کوالیٹی بھی خراب ہوتی ہے اور کوئنٹی بھی کم ہوتی ہے جوان نے آروب لگائے ہیں ویڈیو جاری کر کے یہ آروب لگائے ہیں کہ جو دال دی جاتی ہے اس میں صرف نمک اور حلدی ہوتی ہے چائے کے ساتھ آدھے جلے ہوئے پرانٹھے دی جاتے ہیں تو اس کا ہی سوال ہے کہ اگر جوان ایسا کھانا کھائیں گے تو بھلا سیما پر کیسے ڈٹے رہیں گے اور تمام مددے پر چرچہ کریں گے کہ آخر جب یہ سوال اٹھائے گئے اس کے بعد سرکار کی طرف سے کیا پرتی کے لیے سامنے آئی یہاں تک کی بی ایس ایف کے ادھیکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے تمام مددوں پر باتچیت ہوگے اور اس باتچیت میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمارے پولیٹیکل ایکسپیٹ روی پرکاش روی جانتے ہیں آپ سے سب سے پہلا تو چار ویڈیو جاری کیے ہیں وائرل جو یہ ویڈیو ہوئے ہیں اس میں سینہ پر ایک بڑا سوال کھڑا کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات جو جو جوان نے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ہمارے راشن کو بیچ دیا جاتا ہے کتنا سہمت ہے آپ اس بات سے دیکھئے جو الجام ہے سینہ کے ادھیکاریوں پر بی ایس ایف کے ادھیکاریوں پر وہ بہت بڑا الجام ہے اسی لیے جیسے یہ الجام لگایا اس نے ویڈیو جیسے ہی وائرل ہوا تو بی ایس ایف کے جو ادھیکاریاں وہ بھی حرکت میں اور گریہ منتری تک تورنٹ ایکشن میں آگیا اس کے لیے جی انہوں نے جانچ کے عادیش دیئے بی ایس ایف کے جو ادھیکاریاں وہاں گئے بھی ہیں حالکہ بی ایس ایف کے طرف سے ان چیزوں کو نکارا گیا ہے ان کا کہنے کی ایسا کچھ نہیں ہے جہا تک کھانے کی بات تھی تو کھانے میں جو کہہ رہے کہ ڈال میں پانی زیادہ ہے دھنگ سے کھانا نہیں دیا جاتا تو باقی لوگوں سے جب ادھیکاری جا کر کے وہاں سے بات کر کے آئے ہیں تو ان کا کہنا ہے بی ایس ایف نے اپنا ایک بیان جاری کیا اس میں کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ اس کا پرسنل بیو ہے اس جوان نے اپنے کسی دوسرے مقصد کی وجہ سے اس طرح کے بیو دیا رویل سب سے بڑی بات یہ ہے جو ویڈیو جاری کیا گئے ہیں اس میں جوان نے یہ کہا ہے جب تک یہ ویڈیو میں جاری تو کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد میں خون ہے نہ ہوں یہ ایک ایسا آروپ ہے دوسری بات جو ویڈیو جاری کیا گئے ہیں اس میں اس نے جو رسویا ہے جو خان ساما ہے یا باورچی کہہ سکتے ہیں آپ فوج میں جو خانہ بناتا ہے اس کی باتچیت کا بھی ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے جلی ہوئی روٹیوں کو ابھی ذکر کیا گیا ہے دال جو ہے وہ بھی سامنے تصویروں میں آ رہی ہے تو کیا کوئی پیرامیٹر اس طرح سیٹ کیے ہیں کہ اگر دال بنے گی تو دال میں آدھرک لہزن کو تڑکا دیا جائے گا یہ چائے بنے گی تو اس میں دودھ نہیں ہوگا صرف ماف کی جائے پانی نہیں ہوگا صرف دودھ ہی دودھ ہوگا کیا کھانے کے کچھ ایسا پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں یا پھر جوان میں جو آروپ لگائے ہیں وہ اپنی طرف سے لگائے ہیں دیکھیں کھانے کا کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں ہوتا ہے ویسے تو ان کی روٹین ہوتی ہے کھانے کی صبح میں کیا ملنا ہے ایک مینو ہوتا ہے ہر دن کا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی دن اگر ابھی موسم خراب ہے برف باری ہو گئی ہے باقی چیز ہمیں پتہ نہیں مطلب ہم وہاں ہیں نہیں ہم تو لوکیشن پہ نہیں ہیں لیکن یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یا ایک ایسا ہو سکتا ہے سیچویشن ایسے ہو سکتے ہیں گاڑی جو راشن پہنچاتا ہے وہ نہ پہنچ پایا ہو راشن کی کمی ہو گئی ہو اس وجہ سے کھانے ایسا مل رہا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوان جو کہہ رہا ہے اس میں سچا ہی ہو لیکن باقی جو دوسرے ہیں جانچ کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں جو جو جوان کے ساتھ دوسرے جو ڈیوٹی پہ تینات ہیں انہوں نے حالان کی انکار کیا اس سے اگر ایسا ہے تو یہ بہت دھخد ہے اور جو جوان ہے بی ایس ایف کے ان کے منوبل کو توڑنے والا ہے تو اسے لئے دیکھتے ہیں آپ کی سرکار طورن تھرقت میں آئی لیکن روی ہاں رکنا چاہوں گا آپ کو بی ایس ایف نے آج بیان جاری کیا ہے جو بی ایس ایف کے ادھیکاری ہیں وہ خود کمرے پہ آئے میڈیا کے سامنے انہوں نے کہا کہ جو جو جوان ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیشہ سے ہی کانٹرویرشل رہا ہے اسے سزا کے طور پر بھی ایک سزاد بڑی دی جانی آرہی تھی لیکن وہ نہیں دی گئی یہ ہیڈکورٹر میں اپنی پوسٹنگ چاہتا ہے جس کے بات ابھی اسے سیما پر بھیجا گیا تھا دس دن ہوئے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ دس دن بعد اس کا ریٹائرمنٹ بھی ہے بہت ساری چیزیں ایسی نکل کر سامنے آرہی ہیں جو جو جوان کے ہی اس کی مند و دشاہ پر کچھ بڑے سوال کھڑی کرتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بات نہیں ہو رہی ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے جوان نے جو بی ایسیف کے ادھیکاری انہوں نے کہا ہے کہ وہ پروموشن چاہتا تھا اس کو پروموشن اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ اس کے جو پیچھے کے ہسٹری جو رہے ہیں وہ اچھے نہیں رہے تھوڑے داگدار رہے بی ایسیف کے کوڈنگ بی ایسیف نے جو کہا ہے اس وجہ سے اس کو وہ پروموشن نہیں ملا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ناراض تھا اور اس نے بی ایر ایس کے لیے اپلائی کیا تھا تو شاید دس دن پہلے وی ایر ایس جو ہے وہ اس کو میل بھی گیا شاید وہ چھٹی پہ چلا جائے گا چھٹی وی ایر ایس کا لے لے گا وہ لیکن ابھی اسی وجہ سے جو بی ایسیف کے جو ادھیکاریاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اپنا کوئی مقصد تھا جس وجہ سے یہ ویڈیو ایسے وائرل کر رہا ہے اور ایک اور چیز تھی اتنی جلدی ایکشن میں حرکت میں آنے کی وجہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے جوانوں کے بی ایسیف یا آرمی ہے اس کے پرتی ہمارے دیش میں لوگوں کے لیے بہت پیار ہے لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں دیکھئے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ویڈیو اس نے اپلوڈ کرتے ہی وائرل ہو گیا فلم دنیا کے لوگ کھیل جگت کے لوگ سب اس کو سپورٹ کرنے لگے بات ہے یہ روی کہ جس طرح سے ویروین سہوا کرکٹ میں ایک بڑا نام ہے اور انہوں نے بھی جوان اس میں انٹر فرینس کیا ہے اور جوان کے پرتی سنبیدہ وقت کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ایک جوان اور ایک ہمارا کسان یہ دونوں حق دار ہیں کہ ان اچھا کھانا ملے اچھی صحت دی جائے لیکن باوجود اس کے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ بڑا دکھت ہے بلکل ہے لیکن ابھی جانچ کا بھی شہ ہے ابھی جوان کے جو عروپ لگا ہے جوان نے بی ایس ایف اپنے طرف سے انکار کیا ہے تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہے سچائی کیا ہے اس میں ابھی بی ایس ایف نے جانچ کے آدیش دے دی ہیں شاید جو بی ایس ایف کا جوان ہے اسے ہیڈکوارٹر میں بھولا بھی لیا گیا ہے اس کو اس لئے بھولایا گیا تاکہ بہتر طریقے سے جانچ ہو سکتے ہیں اب جانچ کے بااد ہی بتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہے جو بی ایس ایف جو اس نے عروپ لگا ہے وہ صحیح ہے اب بی ایس ایف ادھیکاری جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے تو یہ جانچ کے بار ہی بتا چلے گا مامل اچھا ہے جو ہو لیکن یہ جانچ کا وشہ ہے اور جانچ میں یہ چیز سامنے آپ آئیں گی کہ جو گمبھیر آروپ جوان نے بی ایس ایف پر لگائے ہیں وہ کتنے صحیح ہیں اور ان بیانوں سے کتنا کچھ اتفاق رہتے ہیں ایک بڑی بات یہ بھی ہے روی کہ یہ جو آروپ کھین لگائے ہیں لیکن آروپ کی جانچ بھی ہوگی پر بڑی بات پھر ایک بار سے ہی سامنے آتی ہے کہ سورکشا سورکشاں انہوں نے کہا ہے بی ایس ایف کو یہ بھی کہنا ہے کہ آپ اس کی جو پوسٹنگیں واپس کو ہیڈکورٹر میں کر دی ہے لیکن ہیڈکورٹر میں اسے پلمبر کی طور پر تینات کر دیا گیا ہے تو کیا اسے سزا مانا چاہے بی ایس ایف نے اسے سزا دی ہے کہ اگر آپ نے بی ایس ایف کی بدنامی کی ہے اور اس بدنامی طور پر آپ کو اس سزا دی جاتی ہے کہ آپ ہیڈکورٹر میں رہیں گے لیکن آپ ایسا پلمبر بن کر رہیں گے جو 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 ہیڈکورٹر میں یا پھر سیما سے باہر جو سرب کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ان کے اپنے اپنے ڈیوٹی ہوتی ہے کوئی پلمبر کا کام کرتا ہے کوئی باگیچے میں کام کرتا ہے کوئی صاف صفائی کا کام کرتا ہے اب یہ سجا کے طور پر ہے یہ کیا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہاں اس جوان میں یہ جرور اندیشہ جاہیر کیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے پر ایکشن لیا جائے اور اس نے شاید یہ بھی کسی چینل سے بات کرتے ہو یہ کہا ہے لیکن یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے پر ایکشن لیا جاتا ہے اس کے بدلے میں اگر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے باقی جوانوں کا بھلا ہو جاتا ہے تو میں اس قربانی کے لئے تیار ہوں تو کہیں نہ کہیں وہ مطلب اپنے آپ کو دوسرے جو جو جوانے اسے سمٹھی گین کرنے کی کوشش بھی ہے لیکن کیا ہے اب جب تک جہاں میں کلیر نہ ہو جائے یہ بھی کہہ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے سوچا ہو دوسرے لوگ جو بات نہیں کہہ پا رہے ہیں وہ بات میں آدھیکاریوں تک پہنچا ہوں اور بھلی اس میں بھلی کا بکرا مجھے کیوں نہ بننا پڑے یہ ایک بڑا بڑی بات ہے ادھر ہم آپ کو ایک بات اور بتا دے گری راجے منتری کرنٹری جیجو اس میں معاملے میں انٹر فرنس سامنا آ گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو کو گم بھیڈتا سے لیا گیا ہے میں جب بھی جوانوں کے بیچ بارڈر پر گیا مجھے ہر چیز کافی سنتو جنگ دیکھنے کو ملی لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو اس کی جانچ کی جائے گی اور یہی بے حد ہی ایک دکھت بات ہے تو کھے جیسا کہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے روی سے روی فلان تو آپ کو ننی آباد جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اب جانچ کا ویش ہے اور جانچ کی جائے گی جانچ میں ہی تمام چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی تو جانچ کا ہم بنتظار کرتا ہے اور آپ بنتظار کیجئے لیکن پل پل کی اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر بنے رہیے ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فلال آپ سے لیتے ہیں کل پھر ایک اور بڑے مدے پر آپ سے ہوگی چرچہ تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت نمسکار